خدا نے ابراہم کو آزمایا اس نے اس سے کہا ابراہم اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں تب خدا نے کہا اپنے اکلوتے بیٹے ازہاق کو جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے علاقہ میں جا اور وہاں کے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا اسے سوکتنی قربانی کے طور پر نظر کر دوسرے دن صبح سویرے ابراہم نے اٹھ کر اپنے گدے پر سین کسا اور اپنے خادموں میں سے دو کو اور اپنے بیٹے ازہاق کو اپنے ساتھ لیا جب اس نے سوکتنی قربانی کے لیے حسب ضرورت لکڑیاں کاتلی تو وہ اس مقام کی طرف چل دیا جو خدا نے اسے بتایا تھا تیسے دن ابراہم نے اوپر نگاہ کی اور وہاں سے دور اسے وہ مقام دکھائی دیا اس نے اپنے خادموں سے کہا تم یہی گدے کے پاس ٹھہرو اور میں اور یہ لڑکا اوپر جاتے ہیں وہاں عبادت کریں گے اور پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے ابراہم نے سوکتنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے ازہاق کو دیں کہ وہ انہیں اٹھا لے اور آگ پر چھوڑی خود سپا لے جیسے ہی وہ دونوں ایک ساتھ وانا ہوئے ازہاق اپنے باپ ابراہم سے کہنے لگا ابا ابراہم نے جواب دیا ہاں میرے بیٹے ازہاق نے کہا ہاگ اور لکڑیاں یہی ہیں لیکن سوکتنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے ابراہم نے جواب دیا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی سوکتنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے گئے تب وہ اس مقام پر پہنچے جو خدا نے اسے بتایا تھا تو ابراہم نے وہاں قربانگاہ اپنائی اور اس پر لکڑیاں چن دیں پھر اس نے اپنے بیٹے ازہاق کو رسی سے بان کر قربانگاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا تب اس نے ہاتھ میں چھری لی تاکہ اپنے بیٹے کو زبا کرے لیکن خدا من کے فرشتہ نے آسمان سے اسے پکارا ابراہم ابراہم اس نے جواب دیا خدا من میں حاضر ہوں اس نے کہا اس لڑکے پر ہاتھ نہ چلا اور اسے کچھ نہ کر اب میں جان گیا کہ تم ایک خدا ترس انسان ہے کیونکہ تم نے مجھ سے اپنے ایک لوتے بیٹے کو بھی دریکھ نہ کیا ابراہم نے نگاہ اٹھائی اور اس نے وہاں ایک مینڈہ دیکھا جس کے سینگ چھاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے اس نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اسے اپنے بیٹے کی بجائے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا اس لئے ابراہم نے اس مقام کا نام جوہوہ یری رکھا جس کا مطلب ہے خدا مہیا کرے گا اور آج کے دن تک یہ جگہ اسی نام سے مشہور ہے موسیقی موسیقی